آج کے وڈیو میں میں آپ کو بتا گیا دیتا ہوں سمرتی ساگر رس کے بارے میں سمرتی ساگر رس کیا ہے؟ اس کے پرمک گھٹک درویے کیا کیا ہوتے ہیں؟ کون سے پرمان میں ڈاکٹر اس کو آپ کو لینے کو بولتا ہے؟ کس طریقے سے ڈاکٹر آپ کو اس کو لینے کو بولتا ہے؟ کتنے دن تک اس کا اوپیوک کیا جانا چاہیے؟ اس کا رفرنس کیا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں اس کو لینے کے بعد؟ کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ مولے کتنا ہے؟ کہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں؟ پوری جانکار یہ آپ کو میں اس وڈیو میں دینے والا ہوں وڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹے سچ پجار میں ہوں ڈاکٹر ونگٹے سچ پجار آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں سمرتی ساگر رس جو ہے یہ ہے ایک کلاسیکل آئیرویدک ٹیبلٹ ہے کلاسیکل آئیرویدک کیا ہوتا ہے دیکھیں جن میڈیسنز کے بارے میں پہلے سے ہی ہمارے آچارے دوارہ آئیرویدک سمیتاؤں میں گرنتھوں میں، ٹیسٹ بکس میں اس کے بارے میں ساری جانکاری لکھی گئی رہتی ہے کس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے کون سے روگی کو دینا ہے کون سے روگی کو نہیں دینا ہے سمپون جانکاری پہلے سے ہی ایویلیبل رہتی ہے اس لئے اس کو کلاسیکل آئیرویدک میڈیسن بولا جاتا ہے اور سمیتی ساگر رس جو ہے اس کا پرمکتہ استعمال کیا جاتا ہے ٹریٹ کرنے کے لئے یہ دی اپیلیپسی کے پرابلم ہے جس کو مرگی کا بیماری بھی بولا جاتا ہے وہ سمجھ جا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ دی جن لوگوں کا میموری لاؤز ہو رہا ہے جو کچھ چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں بار بار بھول جا رہے تو ایسا میموری بوشٹر کی طرح کام کرتا ہے اور یہ نروائن ٹونک کی طرح کام کرتا ہے یدی آپ کو ہاتھوں میں پاؤں میں سند پن آ رہا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا کامیں کرتا ہے یدی آپ لوگوں کو مانسک مندتا کی سمجھتا ہے یا پھر مانسک الجن کی سمجھتا ہے منٹل کنفیوزن کی سمجھتا ہے یا پھر انگ دور بلیتا کی سمجھتا ہے جنرلائیڈ ویکنیس کی سمجھتا ہے یا پھر آپ کو جو سٹریس بہت زیادہ ہے تو سٹریس کو کم کرنے میں آپ کو اچھی نیند دلانے میں بھی یہ مددکار رہتا ہے بات کریں گے اب اس کے گھٹک درویوں کے بارے میں ایک انگریڈینٹس کے بارے میں تو دیکھیں پرتی ایک ٹابلٹ جو ہے اس کے اندر رہتا ہے ایک ایک پارٹ رہتا ہے تو دیکھیں شد پارد شد گندکہ شد حرطارہ شد منشیلہ تامر بھسمت اور ان سب چیزوں کو بھاونا دی جاتی ہے وچاکوات برہمی سورس جوتیشمتی بیجا تیلا ان سب سے اکیس بار بھاونا دے کر اس ٹابلٹ کو سمرتی سماغر رس جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے بات کرتے ہیں اب اس کے ڈوسیج کے بارے میں کہ ڈاکٹر کس طریقے سے آپ کو اپیوگ کرنے کے لئے بولتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں آڈلڈ ڈوسیج کی بات کرنے والا ہوں جن کے عمر 18 سال سے جو بڑے ہیں چاہے پروش ہوئے یا مہیلائیں دیکھیں کچھ کنڈیشنز میں اس میں سے ساگر رج جو ہے ایک گولی صبح ایک گولی رات کو کھانا کھانے کے بعد یا کچھ کنڈیشنز میں کھانا کھانے سے پہلے بھی لینے کو بولتے ہیں اس کو آپ گھنگونے پانی یا پھر نارمل پانی کے ساتھ سیون کر سکتے ہیں کچھ کنڈیشنز میں ڈاکٹر اس کو آپ کو دو ٹیبلیٹ سبھے دو ٹیبلیٹ رات کو کھانا کھانے کے بعد یا پھر کچھ کنڈیشنز میں کھانا کھانے سے پہلے اس کو گھنگونے پانی یا پھر نارمل پانی کے ساتھ لینے کی سلا دیتے ہیں یا پھر آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر کے کہے انصار آپ اس کو لے سکتے ہیں کتنے سمجھ تک اس کو لینا چاہیے تو دیکھئے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر پہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کا ہسٹری لیتے ہیں کلینی کے لیے اگزامین کرتے ہیں انیویسٹیگیشن ریپورٹس لیتے ہیں اور کون سے سمجھ سے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ آپ کو یہ لکھ کے دے رہے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر کے کہیں انصار آپ اس کو لے سکتے ہیں دیکھیں جنرلائز اس کو ڈاکٹر ایک مہینے سے لے کر چھ مہینے تک دے سکتے ہیں یا پھر کچھ کنڈیشنز میں اس سے زیادہ ٹائم تک بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے ٹیپر کر اس کے ڈوز کو کم کر کر بند کرتے ہیں ڈاکٹر تو اس لیے ڈاکٹر کی سلا پہ ہی اس کو لیں اب بات کریں گے اس کے ریفرنس کے بارے میں سمرتی ساگر رسکا ہم کو ریفرنس کہاں دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھیں یوگر اتنا کرا اپس مارا چکچسا میں اس کا ریفرنس ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے بات کریں گے اگر آپ اس گولی کا سیون کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ اس گولی کو جتنا ڈاکٹر نے لینے کو بولا ہے اس سے زیادہ پرماڈ میں سیون کر رہے ہیں تو آپ کو گیسٹرک ہوسکتا ہے اور اُلٹی آنے کی سمبھاؤنے اگر آپ اُلٹی کر سکتے ہیں یہ آپ کو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں بات کرتے ہیں آپ اس کے کانٹرائن ڈیکیشن کے بارے میں کن کو اس کو اپیوگ نہیں کرنا ہے تو دیکھیں جو بھی اس ٹیبلٹ کے گھٹک دروے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ دی آپ کو کو کسی بھی گھٹک دروے سے ایلرڈی ہے تو آپ اس کا استعمال نہ کریں بات کریں گے اس کے مولیا کے بارے میں تو یہ دیکھیں آپ کو 110 روپے 110 روپیز میں 40 ٹیبلٹ کا ایک باکس مل جاتا ہے بیسک آئیرویدہ کمپنی کا سمرتی ساگررس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا ہے یہ کلاسیکل آئیرویدہ میڈیسن ہے تو بہت ساری آئیرویدہ فارماسٹوٹی کمپنیا اس کو بناتی ہیں آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں سب میں اس کا انگریڈینٹ سیم ہوتا ہے لیکن برینڈ تو برینڈ اس کا دام زیادہ یا پھر کم بھی ہو سکتا ہے بات کریں گے اس کے اولیابیٹی کے بارے میں دیکھیں آپ کے پاس آپ کے ڈاکٹر دوارہ لکھا گیا پریسکرپشن ہے آپ اس کو آپ کے نزدی کی آئیرویدہ میڈیکل سٹور یا پھر شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بات بھی آپ کوئی ڈاوٹ ہے کمیٹ شکشن میں کمیٹ کریں میں اس کو اپنے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسین ڈاکٹر کی کنسلٹیشن میں بغیر نہیں لینی ہے میڈیسین سمی سے ڈاکٹر کی سپر ویڈیو میں لینی چاہیے یہ ویڈیو انفرمیشن کے لئے بنائی گئے ملیں گے آپ سبی سے اگلے ویڈیو میں کچھ نئے ویشے کے